اپنے حاضر ڈائین گارڈن امریکی عدب اور زبان کی ماہر ہے ان کے دفتر میں آپ داخل ہوں تو آپ کو ایک ترتیب نظر آتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے دنیا کے مختلف دانشوروں کے کال جو ہیں وہ انہوں نے تصویروں کی شکل میں دیباروں پر لگائے ہوئے ہیں لیکن اس ساری خوبصورتی کے درمیان ایک اور تصویر بھی لگی ہوئی ہے جس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ لازمان چلی جاتی ہے اتنے خوبصورت کال اتنی خوبصورت تصاویر اور ان سب کے درمیان لگی ہے بھٹے پرانے جوتوں کی سوالات کیے بہت ساری کہانیاں سنائیں کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کچھ طلبہ نے کہا کہ ان جوتوں نے بڑا لمبا سفر تہہ کی ہے کچھ نے کہا انہیں پہننے والا کوئی غریب کسان یا مزدور ہو سکتا ہے یہ کسی محنت کش کے جوتے ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک لاپروہ شخص کے جوتے ہیں جس نے کبھی بھی ان کو پولش نہیں کیا آپ بھی اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کئی سوال جنگل کے ہرن کی طرح ادھر ادھر پھدکنا شروع کر سکتے ہیں انگریزی زبان میں ایک مہاورہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے کسی کے جوتوں میں ہونا لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے کہ کسی کے جیسی کیفیت میں ہونا یا اس کے جیسی مشکل میں ہونا امریکہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے جوتے پہن کر اس جیسا سفر نہیں کیا یعنی کہ آپ نے اس جیسے حالات نہیں دیکھے اس جیسی زندگی نہیں گزاری تو پھر اسے جاج کرنے کا اس کے بارے میں بات کرنے کا اس پر الزام لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں امریکی پروفیسر کے کمرے میں یہ جو ٹوٹے پھوٹے پرانے جوتوں کی تصویر ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کیونکہ ہم دوسروں کے بارے بہت جلد رائے دیتے ہیں اور عموماً یہ رائے بری ہوتی ہیں ہم صرف رائے ہی نہیں دیتے بلکہ ہم خامیاں نکالتے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں کسی کی برائی کرنا پھر مل کر برائی کرنا یہ تو ہماری ایک قسم کی پسندیدہ انٹرٹینمنٹ ہے ہم مزے لے لے کے دوسروں کی برائیاں اور خامیاں بیان کرتے ہیں اور پھر کہہ کہہ مار مار کے دوسروں کے غموں پہ رنجو علم پہ اور خاص طور پہ دوسروں کی ناکامیوں پہ خوش ہوتے ہیں موافی برداشت اور محبت اس کی ہم تعلیم بہت دیتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بعض اوقات ہم سے اتنی دور ہوتی ہیں جیسے کوئی اور سیارہ یا ستارہ ہوتا ہے اچھا اس صورتحال کا ایک اور دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے عدیب اور دانشور لوگ جہاں جن کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ معاشرے کی تربیت کریں وہ بھی ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کرتے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے لیکن وہ کسی خاص ریفرنس میں کسی خاص کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے لیکن اس نے جس حوالے سے بات کی ہوتی ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں اور ایک چھوٹا ایسا کلیپ جو اس کے خلاف جاتا ہو ہم صرف اسے استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ سوشل میڈیا پر فیس بک پر کسی کے بارے میں بھی غلط رائے دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ادھر رہ جاتا ہے آپ کا وہ جھوٹ جو ہے یا کسی کے بارے میں غلط بیانی یا کسی کی جو عزت اچھالی ہوتی ہے وہ ادھر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے اور پھر جو جو دیکھتا ہے وہ اس بندے کے بارے میں ایک غلط اور منفی رائے قائم کر لیتا ہے جب آپ دوسروں کے بارے میں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر رائے دے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر غلط اور جھوٹی رائے تو آپ اس شخص کی زدگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایک عالم کی سٹیج ہے آپ کی ایک کہی ہوئی بات انٹرنیٹ اسے پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے مغرب سے ٹیکنالوجی تو ہم نے لے لی ہے لیکن اس کا ذمہ داری سے استعمال کرنا جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کی بہت ضروری ہے بہت ضرورت ہے والدین سے میں خاص طور پر کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو کو کوئی فون لے کے دیتے ہیں یا کمپیوٹر لے کے دیتے ہیں تو برائے مہربانی انہیں یہ بھی بتائیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کو دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے ہمارے اردگرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دکھوں میں تکلیفوں میں مایوسیوں میں مبتلا ہیں ہر بندہ درد کی ایک کہانی سے گزر رہا ہے ایز اکریسچن ہمارا کام ہے دوسروں کو اپ لفٹ کرنا انہیں تسلی دینا خوشی دینا کرسچن ویلیوز جو ہیں ان کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے محبت رحم معافی سچائی ہمدردی یہ سب مسیحی ویلیوز ہیں مسیحی اقدار ہیں انہی کی وجہ سے مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہوا ہے وہاں پہ ترقی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے انسانوں کو گرانے کی بجائے انہیں عظمت عطا کی ہے دوسروں کو معاف کیا ہے ایک جرمن عدیب ہے گوئی تھے وہ ان کو شیخ سپیر کا ہم پلہ سمجھتے ہیں ان کا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی استعمال کیا تھا کریکشن ڈاز مچ بٹ انکریجمنٹ ڈاز مور کہ جب آپ کریکشن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے بھی بھلا ہوتا ہے لیکن جو انکریجمنٹ ہے خوصلہ فضائی جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر کام کرتی ہے دنیا میں غلطیاں نکالنے والے بہت ہیں لیکن مصبت طریقے سے خوصلہ فضائی کرنے والے خوصلہ دینے والے بہت کم ہیں معاشرے کو بدلنے کے لیے محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے محبت اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ یہ سزا کو بھی تربیت میں بدل سکتی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ سزا کو تربیت میں بدل سکتی ہے امریکن عدیبہ ہیلن کیلر جس نے اپنی آنکھیں کھو دی تھی اس نے کہا تھا کہ جب ہم اپنا چہرہ گرنوں کی سمت میں رکھتے ہیں تو تاریخ سائے خود بخود پیچھے چلے جاتے ہیں یہ سمسی کی ذات کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ وہ گناہ سے تو نفرت کرتے تھے لیکن گنہگار سے نہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سمسی گناہ سے نفرت کرتے تھے لیکن گنہگار سے نہیں جن لوگوں نے بھی ان کی تعلیم کو فالو کیا انہوں نے لوگوں کو تاریخیوں کی دلدل سے باہر نکال لیا یسو المسی نے تمام عمر رد کیے ہوئے تھکرائے ہوئے لوگوں کو محبت دی گنہگاروں کو محبت دی اور ان کی محبت نے لوگوں کو تبدیل کیا اور ان کے پیچھے چلنے والوں نے دنیا بدل کر رکھ دی جس رومی حکومت نے یسو المسی کو اور اس کے شاکردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا وہی مسیحیت کا گھڑ بن گئی تبدیلی اسے کہتے ہیں جی ہاں آپ نے اندر مصبت تبدیلی لے کی آئیں دوسروں کے ساتھ محبت اور رحم سے پیش آئیں صرف باتیں ہی نہ کریں اصلی محبت اور جینون جو ہے وہ دوسروں کو دیں جی آج کا پیغام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کنم